بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی پڑ رہی ہے ہینہ خان کے فینس کے لیے ایک بہت بری خبر ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ٹائم سے ہینہ خان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی لیکن انہوں نے اپنی طبیعت کو بلکل سیریس نہیں لیا دوائیاں وغیرہ پی کر وہ سمجھتی تھی درد کو آرام آگیا اور وہ بیٹھ جاتی تھی لیکن جب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی وہ ہسپٹل پہنچی اور انہوں نے اپنے چیک آب وغیرہ کروائے تب جا کے انہیں پتہ چلا کہ انہیں بریسٹ کینسر ہے یہ ویڈیو بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ ہینہ خان اپنے بال کاٹ رہی تھی اور بہت ہس رہی تھی مسکر آ رہی تھی انہوں نے بلکل اس طرح سے فیل نہیں کروایا کہ انہیں کوئی ٹینشن ہے یا ڈپریشن ہے کیونکہ ان کی ماں ان کے ساتھ بیٹھی تھی وہ اپنی ماں کے سامنے پریشان نہیں ہونا چاہتی تھی ان کی ماں رو بھی رہی تھی لیکن ان کا کہنا تھا ماں بال تو ہیں دوبارہ آ جائیں گے لیکن ان کی ماں بہت زیادہ روئی ماں کا کہنا یہ تھا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں زندگی میں اپنی بیٹی کو اس طرح سے دیکھوں گی میری بیٹی کو یہ کیا ہو گیا میں نہیں کوئی ماں اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھنا پسند نہیں کرے گی لیکن میں کیا کر سکتی ہوں جو اللہ تعالی کی مرضی ہینہ خان کا یہ تو تھائی لیکن ساتھی زیادہ ہینہ خان کو جو بھی پروجیکٹ وغیرہ ملے تھے وہ سب ان سے لے لئے گئے کیونکہ ہینہ خان کی طبیت بہت زیادہ خراب تھی اور ان کو آرام کی ضرورت تھی لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہینہ خان کے فینس کے لئے یہ خبر ہے کہ اب ہینہ خان کی طبیت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ بہت زیادہ سیریس ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے جب اپنا ایک سیشن کروایا تھا پھر ہمارے سامنے آئی تھی لیکن اس کے بعد سے ہینہ کا کچھ پتا نہیں ہے نہ وہ سامنے آئی ہے نہ ہی انہوں نے کوئی انٹرویو دیا ہے ہینہ خان کی ماں کبھی رو رو کر برا حال ہے اپنی بیٹی کے لئے اور ان کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کے لئے دعا کرو تاکہ میری بیٹی جلد جلد ٹھیک ہو جائے جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگ ہینہ خان کے لئے دعا کیجئے تاکہ وہ جلد جلد ٹھیک ہو جائیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا ملتی ہوں پھر کسی اسی طرح کی ویڈیو میں اور کمنٹ میں ہینہ کے لئے دعا ضرور کیجئے